میں تحریک شناست کے رضاکار کے طور پر بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ہماری تحریک کے بانی رضاکار نے ایک انتہائی اہم نکتے کی نشاندہی اپنی تحریر میں کی وجاہت مسعود نے اس تحریر کو اپنی ویب سائٹ پر فس پرارٹی پر چھاپا تحریک کے دو رضاکاروں سائمانور اور سلویسٹر سنم نے اس موثر فکری تحریر کو آڈیو اور ویڈیو کا روک دیا وسط اللہ خان صاحب نے اسی رات اس پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے اپنے پروگرام ذرا ہٹکے میں بات کی سہیل وڑائچ صاحب نے اپنے پیغام میں سینیٹری ورکر کو بھی سلام کیا اور کے پی کے سے ایم پی اے روی کمار نے وزیر علیہ سرحد کو اپیل کی سیموئل پیارا نے تمام متعلقہ لوگوں کو خطوط لکھے امید ہے اس ساری کوشش سے عرباب اختیار ضرور جنگ کرونا میں پیادے اور نہتے سپاہیوں کو حفاظتی انتظامہ سے مسلح کریں گے یاد رہے تحریک شناخت نہ کوئی انجیو ہے اور نہ کوئی سیاسی یا مذہبی اس کا ایجنڈا ہے یہ سماجی آگاہی مہم کی فکری تحریک ہے آئیں دیکھتے ہیں نہتے پیادے عملہ صفائی کے سپاہیوں کو سیول سوسائٹی اور میڈیا کا رد عمل کیا ہے لیکن فرنٹ فوٹ سولجرز کو اس سے کہیں زیادہ معاشرے اور عرباب اختیار کی توجہ کی ضرورت ہے فوری اور موثر عملی اقدامات کی ضرورت ہے ہم جو آج کرونا وارث سے محفوظ ہو کر گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگ جو فرنٹ لائن پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کو سلوٹ کریں جو شہر کو صاف کر رہے ہیں ان سب کو میرا سلام ایک اور جو ہمارے حساب سے ولنریبل گروپ ہے وہ ہے صفائی کا عملہ سینیٹری ورکرز ٹھیک ہے ان کی تعداد ظاہر ہے تین چار لاکھ ہے پورے ملک میں زیادہ تر ان میں غیر مسلم ہیں لیکن وہ بھی جس طرح میڈیکل کے لوگ ہیں فرنٹ لائن سولجرز میرا خیال ہے سینیٹری ورکرز بھی جو ہیں وہ فرنٹ لائن سولجرز ہیں لیکن یہ بہت ہی کمزور قسم کے سولجرز ہیں نہ اب تک کسی پیکج میں ان کی بات کی گئی ہے نہ کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ انہیں بھی حفاظتی سامان کی گلوز کی اور دوسرے جو گیرز ہیں ان کی ضرورت ہے نہ ان کی پارلیمنٹ میں کوئی آواز اٹھانے والا ہے ان کو بحیثیت طبقہ اچھا سوال یہ ہے کہ وہ اتنے پسے وے اور دبے وے لوگ ہیں اور ان پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس معاشرے کی اس کے باوجود ان کے پاس سابن وہ سینیٹائزر برا لگ رہا ہے باتیوں کی صفائی کرنے ہیں اپنی صفائی دیتا ہاں مثلا یہ کہتے ہیں برا لگ رہا ہے کہ جی خانگروب جو ہیں ان کے پاس سینیٹائزر ہونے چاہیے بھئی وہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ریاست کا فرض ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو باسک اٹ لیسٹ وہ تک نہیں ہے تو یہ بھی ایک پوٹینشل ولنریبل گروپ ہے آپ ٹھیک ہے لاکڈاؤن وغیرہ کر دیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں ان کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے ورنہ موسر نہیں رہیں اسلام علیکم سی ایم صاحب اور لوکل گورنمنٹ منسٹر کامران مغیر صاحب میری آپ سے آج ایک ریکویسٹ ہے اور اس کو بڑا سیریس آم تریٹ آپ کہہ لیں یا بہت ضروری ہے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ جو ہمارے سینیٹری ورکرز ہیں جو کام کر رہے ہیں دن رات صفائی میں لگی ہوئے ہیں گھٹر کی صفائی میں لگی ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے اس کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں ان کے سیفٹی میئرز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ سر جو ماسک لوگ یوز کر رہے ہیں اور پھر اس کو کوڑا کرکٹ میں پھینک رہے ہیں یا فٹ پاس پہ پھینک رہے ہیں یا جو سرفیس پہ وائرس پڑا ہوا ہے جو لوگ کھانستے ہیں ٹچ کرتے ہیں سرفیس کو یا ہم لوگ سینیٹائزر سے ہاتھ دھوتے ہیں اور وہ ہمارے ہاتھ کے وائرس جو ہیں وہ جاتے ہیں آگے ان کی جو ہے وہ صفائی یہ سینیٹری ورکرز کرتے ہیں اگر ہم نے ان کے سیفٹی میئرز کو چیک نہ کیا اور ان کے لیے ہم نے کوئی انتظام نہ کیا تو یہ سب سے بڑے کیریئر بن سکتے ہیں اور ہوسٹ بن سکتے ہیں اس وائرس کے لیے تو برائے مربانی آپ آپ لوکل گورنمنٹ کو فورن فورن امرجنسی بیس پہ یہ ایڈوائس کریں ڈائریکشن دیں کہ جتنے بھی سینیٹری ورکرز ہیں ان کو گلوز ماسک اور کافی چیزیں ہیجینک چیزیں انشور کریں تاکہ جب یہ وہ ویسٹ جو ہیں وہ ختم کرتے ہیں تو یہ وائرس ان کو نہ لگے اگر ان کو لگ گیا تو پورے صوبے میں جو ہے یہ چیز خطرے کا باعث بنے گی اور یہ مزید پھیلے گا تو ہمیں سب سے زیادہ سینیٹری ورکرز کو دیکھنا ہے اور ان کی سیفٹی میرز لینے ہیں ان کی بھی زندگیاں بچانی ہیں اور ان سے آگے جتنے لوگوں کا گروائلس وائرس لگتا ہے ان کی بھی زندگیاں بچانی ہیں تو کائنڈلی آپ فورن اس چیز کو ایڈریس کریں تینکیو